السلام علیکم ناظرین و سامعین آپ کا ہمارے ایٹی آر اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے یہاں پر سیٹٹ اردو دوہزار اکیس کے کوشن پیپر کو ہم سالو کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اس میں ہر سوال کا جواب تفصیل سے آپ کو ملے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے ان دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں جو اس مرتبہ دوہزار اکیس کے دسمبر میں اگزام دینا چاہتے ہیں تاکہ اس سے آپ کو ان کو ہیلپ ملے مرتبہ تو آپ کا کمپیوٹر بیجڈ اگزام ہے جس میں آپ کو وہاں پر انشٹریکشنز سارے آ جائیں گے اور آپ وہاں پر آپ کا آپن ہوتے ہی آپ وہاں پر اگزام دینا شروع کر دیں گے اور آپ کو خاص بات بتا دیں کہ موک ٹیشٹ آپ دے سکتے ہیں اس کے ویب سائٹ میں جا کر کے تاکہ آپ کی جو ہے پریپیریشن اچھی طرح ہوتی رہے تو چلے یہاں پر ہم جو ہے کوشن کو دیکھتے ہیں کوشن ہم سے پوچھا گیا ہے اسی انگل سے ہم اس کی تیاری کر پائیں گے تو یہ کوشن پیپر آپ کے سامنے ہے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ اگر آپ نے لانگویج ون چوز کیا ہے تو یہ کوشن آپ کے لیے ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ کو ایک پراغراف ایک اقتباس دیا گیا ہے اس اقتباس کو پہلے اس طرح سے پڑھتے ہیں یہاں پر ہدایت ہے کہ نیچے دی ہوئے عبارت کو پڑھئے اور دیے گئے متبادل یعنی جو آپشن ملیں گے وکل پر ملیں گے میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجئے اور یہ ایک اقتباس یعنی جو عبارت آپ کو پڑھنے کا کہا جا رہا ہے اس میں اکیانوے سے ننانوے کوشن جو ہے آپ سے پوچھے جائیں گے یہاں پر تو چلیے یہاں پر ہم پہلے پراغراف کو پڑھتے ہیں پراغراف ہے میرے سامنے کہ ایم ایس صبح لکشمی نے ایسے خاندان میں آنکھیں آنکھ کھولی جو کلاسیکی سنگیت کا دلدادہ تھا ان کی والدہ وینہ بجانے میں اور دادی وائلن بجانے میں کمال رکھتی تھی صبح لکشمی نے سنگیت کی ابتدائی تربیت اپنی ماں سے حاصل کی صبح لکشمی کی آواز اور گائیکی میں فطری حسن تھا جب ان کے وطن مدورئی میں ان کی شہرت پھیلی تو ان کی والدہ نے انہیں مدرس لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ دور دراز کے لوگ بھی ان کی صلاحیت سے آگاہ ہو سکیں اس زمانے میں اسٹیج پر عورتوں کے گانے کا رواج نہیں تھا لوگ اسے معیوب سمجھتے تھے صبح لکشمی نے اس روایت کو توڑنے کا ارادہ کر لیا اور اسٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی ٹھان لی انہوں نے بہت جلد اپنی صلاحیت کا لوہا منوا لیا اور ان کے ہنر کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی ان کی شخصیت میں غیر معمولی مطانت اور پاکیزگی بھی تھی لوگ ان کی آواز سے محبت کرتے تھے اور انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بھی پڑھا یہ پیراغراف ہے اور اگر اس پیراغراف کو آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو کچھ کوشنس ملیں گے جس کے انصر آپ کو کرنے ہوں گے اور اسی پیراغراف سے اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اس پیراغراف سے آپ کو انصر کرنا بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے سامنے سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے ایک یانوے نمبر کوشن ہے پوچھا جا رہا ہے جہاں پر صبح لکشمی کی آواز اور گائی کی میں کیا تھا تو آواز اور گائی کی میں جیسا کہ آپ نے یہاں پر پڑھا ہے ان کی آواز اور گائی کی میں فطری حسن تھا تو اس کا صحیح جواب ہے افشن تین کی فطری حسن تھا اسی طرح سے اگر دیکھیں کہ کوشن نمبر بانوے آپ کے سامنے اب یہاں پر یہ رہا کہ صبح لکشمی کی والدہ نے انہیں مدراز لے جانے کا فیصلہ کیوں کیا ان کو مدراز لے جانا چاہ رہی تھے مدراز لے جانے کا فیصلہ اس لیے کیا یہاں پر آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ دور دراز کہ لوگ بھی ان کی صلاحیت سے آگاہ ہو سکیں اس کا صحیح جواب افشن ٹو ہے چلیے سوال نمبر تیرانوے دیکھیں اسی پیراغراف سے ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں اسٹیج پر عورتوں کے گانا گانے کو کیا سمجھا جاتا تھا تو یہ کہا گیا کہ اس زمانے میں عورتوں کے گانا گانے کو معیوب سمجھا جاتا تھا تو اس کا تین آفشن صحیح ہے سوال نمبر چورانوے ہے کہ سبا لکشمی نے روایت کو توڑ کر کیا کرنے کی ٹھانی سبا لکشمی نے روایت کو توڑ کر کیا کرنے کی ٹھانی اپنی صلاحیت کا یعنی اپنے کہہ لیجے صلاحیت کا لوہا منوانے کے لئے اسٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لئے تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن دو اسٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لئے انہوں نے روایت کو توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا سوال نمبر اب آگے دیکھتے ہیں جو پوچھا جا رہا ہے اسی پیراغراف سے ہے یہ آپ دیکھئے پوچھا جا رہا ہے یہاں پر کہ پنچانوے میں کہ صبح لکشمی کی شخصیت کیسی تھی آفشن یہاں پر دیا ہوا ہے ان کی شخصیت کے تعلق سے تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن ون ہے یعنی ان میں غیر معمولی مطانت اور پاکیزگی تھی چلیے تو اسی طرح سے چھانوے نمبر ہے کہ فن کی جمع کیا ہے اس کی جمع فنون ہے اس کا صحیح جواب اے ہے اسی طرح سے سنتانوے ہے یہ گرامر سے آپ کو پوچھا جا رہا ہے تو اگلا ہے پوچھا گیا ہے کہ سنتانوے میں کہ محبت کا متضاد کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے آفشن ٹو نفرت چلیے سوال نمبر انٹانوے ہے آپ کے سامنے کہ ایم ایس صبح لکشمی کا خاندان کس سنگیت کا دلدادہ تھا اس کا صحیح جواب ہے آفشن ٹو کلاسی کی سنگیت کا دلدادہ تھا اسی طرح سے سوال نمبر نینے انوے ہے جو اسی اقتباس سے ہے انہوں نے سنگیت کی ابتدائی تربیت کس سے حاصل کی اس کا صحیح جواب ہے آفشن ٹو اپنی ماں سے والدہ سے انہوں نے حاصل کی تھی یہ ایک پراغراف ہوا اب یہاں اگلا جو ہے آپ کے سامنے ایک پراغراف اور آئے گا یعنی یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ہدایت ہے اور اس کو آپ کو دیکھ کر کے سولو بھی کرنا ہے تو یہاں پر لکھا ہے کیا ہے ہدایت ہے یہاں ہمارے لیے کہ نیچے دیے ہوئے شیری حصے کو پڑھئے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجئے جو آپ کو یہاں شیری حصے دیے جائیں گے وہ سو سے ایک سو پانچ تک اسی سے سوال بنائے جائیں گے اور اس کا آنسر آپ کو کرنا ہے پہلے اس کو پڑھ لیجئے غور سے یہ اشار ہیں لو آ گیا آ ہی گیا برسات کا موسم پھر دل کو لبھانے لگا برسات کا موسم یہ ہے اس کے بعد ہے کہ باغوں میں بہار آئی ہرے ہو گئے جنگل پربت کو لگے چوم نے پھر دودھیا بادل آموں کی بڑی ڈالوں پر بدھنے لگے جھولے یہ شرط ہے وہ جھولے جو آکاش کو چھولے اس کے بعد ہے کہ دنیا سے بھی گانے لگی مستی کے طرانے ایک سال میں آتے ہیں یہ دن رات سہانے سوکھے ہوئے جو کھیت تھے سہراب ہوئے ہیں مرجھائے ہوئے پھول بھی شاداب ہوئے ہیں یہ اشار ہیں اسی سے آپ کو اقتباس پوچھے جا رہے ہیں یہاں پر سوال نمبر آپ کے سامنے ہنڈرٹ ہے ایک سو اب یہاں اسی سے سوال بنایا گیا پوچھا جا رہا ہے کہ پربت کو کون چومنے لگے ہیں کون چومنے لگے ہیں پربت کو اس کا انسر اگر دیکھیں تو کہا جا رہا ہے دودھیا بادل پربت کو چومنے لگے ہیں افشن ون اس کا صحیح ہے چلیے اس کے بعد ایک سو ایک ہے کوشن نمبر اس میں بھی چار ویکل آپ کو ملیں گے شائر نے آموں کی ڈالیوں سے جھولنے کی کیا شرط رکھی ہے وہ جھولے جو آکاش کو جھولے اس کا صحیح جواب ہے افشن ٹو چلیے سوال نمبر اب ایک سو آپ کے سامنے ہوا تو اب ایک سو دو ہے یہ آپ کے سامنے کہ یہ برسات کی وجہ سے کھیت سہراب ہونے کے ساتھ کون سے پھول شاداب ہوئے ہیں تو اس کا صحیح جواب آپ کو تلاش کرنے ہیں یہاں پر آپ کو ویکل پہ یہ رہا آپ کے سامنے کہ مرجائے ہوئے پھول گلاب کے پھول سورج مکی کے پھول یا چمیلی کے پھول تو اس کا صحیح جواب آپ تلاش کر کے بتائیے ایک سو دو کا میں اس کا صحیح آنسر ہے تو کہا ہے وہیں پر کے گلاب کے پھول چلیے سوال نمبر ایک سو تین آپ کے سامنے ہے کہ سبھی گانے لگیں یہی ہے کہ یہاں پہ ہے کہ سبھی گانے لگیں یہاں پر آپ کا اسپیس ہے کے طرح نے کس چیز کے مستی کے طرح نے اس میں خالی جگہ میں ہم بھر دیں گے دنیا بھی گانے لگی مستی کے طرح نے چلیے سوال نمبر ایک سو چار میں دیکھتے ہیں پوچھا جا رہا ہے دن کا متعزاد کیا ہے تو دن کا متعزاد آپ کو اگر تلاش کریں گے تو دیکھئے کیا آپ کو ملے گا سوال نمبر چار میں سوال نمبر ایک سو چار دیکھئے اس میں پوچھا جا رہا ہے دن کا متعزاد تو دن کا متعزاد کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے آپشن دیا ہوا ہے دن کا متعزاد ہے رات چلیے اس طرح سے یہ ہوا ایک سو چار کا سوال نمبر ایک سو پانچ ہے شائر نے کس موسم کو دل کو لبھانے والا کہا ہے کس موسم کو دل کو لبھانے والا کہا ہے برسات کے موسم کو دل کو لبھانے والا کہا ہے سوال نمبر ایک سو چھے آپ کے سامنے یہ ہے اب یہاں پر آپ کو پوچھا جا رہا ہے یہاں سے آپ کو تھوڑا سا جو کامنسینس والا کوشن ہے وہ یہاں سے مل رہے ہیں جو آپ جس فلڈ میں جا رہے ہیں اسے فلڈ سے متعلق ہے کہ نیچے دیئے ہوئے سوالوں کو پڑھئے اور دیئے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجئے ایک سو چھے سے ایک سو بیس تک ایسے ہی کوشنس آپ کے سامنے رہیں گے ایک سو چھے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بہت دھیان سے پڑھئے اور اس کو سمجھئے پوچھا جا رہا ہے آپ سے کہ ہر زبان کے اپنے قوائد ہیں اور یہ یعنی ہر زبان کے اپنے قوائد ہیں اور یہ یعنی وکلپ آپ کو دیا ہوا ہے اس کو دھیان سے پڑھ کر اس کو سمجھنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد انصر کیجئے جو بے قوائد ہوتے ہیں یہ اصول کے تابع ہوتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے آفشن 1 چلیے سوال نمبر اسی طرح سے 107 پڑھتے ہیں اور اس کے آفشن پر بھی غور کرتے ہیں کہ 107 میں کوشن پوچھا گیا ہے سہ لسانی فارمولے کے مطابق تیسری زبان ہوتی ہے تیسری زبان کیا ہوتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن 3 ہندی اور غیر ہندی بولنے والی ریاستوں کے لیے علاہیدہ ہوتی ہے تیسری زبان چلیے سوال نمبر 108 ہے کہ یہ بھی لمبا سوال ہے اس کو آپ سمجھئے کہ سوال پہلے سمجھئے ایک استاد کلاس روم میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا پوشٹر لاتا ہے یعنی اشتہار چپکاتا لاتا ہے وہ ساتھ میں اور دیوار پر چسپا کر دیتا ہے یعنی دیوار پر اس کو ساتھ دیتا ہے چپکا دیتا ہے وہ طلبہ سے اسے بغور دیکھنے یعنی ٹیچر طلبہ سے اسٹوڈینٹ سے غور سے دیکھنے اور پھر اس سے مطالق ایک اقتباس لکھنے کے لیے کہتا ہے ایک پیسج لکھنے کے لیے کہتا ہے یہاں زبان کے استاد کے ذریعے استعمال کردہ پوشٹر کیا ہے یعنی یہ پوشٹر جو استعمال کیا ہے وہ پوشٹر کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اس کو ہم کیا سمجھیں تو اس کا وکلپ آپ کے سامنے ہے کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ کیا سمجھیں گے مستند مواد یا مربوط مواد یا درست مواد یا بیکار مواد تو اس کا صحیح جواب ہے کہ اس کو مستند مواد سمجھا جائے گا یہ آپشن ون اس کا کریکٹ ہے چلیے اسی طرح سے کچھ کوشن آپ کے سامنے پھر یہ لا رہے ہیں کوشن نمبر ایک سو نو آپ کے سامنے اب ہے روانی کا مطلب ہے جو روانی سے ہم کہتے ہیں پڑھنے کے لیے بولنے کے لیے تو وہی پوچھ رہا ہے کہ روانی کا مطلب کیا ہے تو ایک سو نو کا انصر کیا ہوگا تو وہی یہاں پر پوچھا جا رہا ہے آپشن دیکھ لیے بغیر غلطی کے لکھنا قواعد کے اصولوں کی صاف صاف وضاحت اور استعمال مراد ہے اس کا یا پھر جملوں کی درستگی اور ادائیگی مراد ہے یہ پھر چوتھا وکلپ ہے کہ برجستگی کے ساتھ اپنے اظہار کے لیے بولنا پڑھنا اور لکھنا تو اس کا صحیح جواب ہے چار یعنی برجستگی کے ساتھ اپنے اظہار کے لیے بولنا پڑھنا لکھنا یہی روانگی ہے سوال نمبر ایک سو دس ہے پڑھنے کا نیچے سے اوپر انداز زے نظر زور دیتا ہے یعنی نیچے سے اوپر کا انداز زے نظر زور دیتا ہے وکلپ پہ یہاں پہ دیا ہوا ہے ایک میں لکھا ہے آواز ب میں ہجے سی میں جملہ ڈی میں لفظ ای میں حرف کہہ رہا ہے کہ اس کو ایرنج کیجئے یعنی نیچے سے اوپر کے طرف آپ کو جانا ہے تو کون سا وکلپ آپ چنیں گے اس میں تو اس کا وکلپ آپ کو چن لینا ہے ایک سو دس کا وکلپ ہے وکلپ تین ہے یہ یعنی اے بی اے ای بی ڈی سی یہ والا تو اے ای تو اس کا آپ اس طرح سے بتا سکتے ہیں یعنی مطلب کہ ترتیب اس کی ہم آپ کو بتا دیں سب سے پہلے آپ اس ترتیب میں رکھیں گے کہ اس کو آواز کو رکھتے ہیں اس کے بعد رکھیں گے حرف کو دو نمبر پہ اس کے بعد آپ رکھیں گے ہجے کو اس کے بعد آپ رکھیں گے لفظ کو اس کے بعد رکھیں گے جملہ کو یہ ترتیب ہے اس کی اس ترتیب سے اسی لیے وہ وکلپ صحیح ہے سوال نمبر 111 ہے درجہ زیل میں سے کون زبان کے اقتصاب کے سماجی تعامل کے نظریات پر مبنی ہے سوشل انٹریکشن کے بارے میں پوچھا ہے کون سا ایسا نظریہ ہے جو سماجی تعامل سے ریلیٹیڈ ہے تو اس کا دیکھیں اگر آپ آفشن پڑھیں گے یہ سب آفشن ہے بہت لمبا لمبا آفشن ہے تو اس کا صحیح جواب ہے چار نمبر یعنی زبان کے آموزگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ معانی پر تبادلے خیال اور بحث و مباحثے کا موقع ملے تو سوال نمبر اس کا ہم کو سمجھ میں آیا کہ چار ہے اب اس کے بعد 112 ہمارے سامنے ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے زیلی مہارت کی حیثیت سے پیشگوئی کا تعلق ہے سوال نمبر 112 ہمارے سامنے ہے کہ زیلی مہارت کی حیثیت سے پیشگوئی کا تعلق ہے پیشگوئی کا تعلق کس سے ہے وہ پوچھا جا رہا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن چار زیلی مہارت سے تعلق ہے پڑھنا سوال نمبر 113 ہے جب طلبہ ملازمت کے بہترین مواقع کے لئے زبان سیکھتے ہیں بہترین مواقع کے لئے اور یہ زبان سیکھتے ہیں لنگویج تو زبان سیکھنے کا محرک کیا ہوتا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے تو زبان سیکھنے کا محرک عام طور پر یہ خارجی ہو جاتا ہے چلیے تو اسی طرح سے اب دیکھیں تو 114 نمبر ہے سوال کے زبان کے مؤثر کلاس کی سب سے اہم خصوصیت عام موزگاروں کو یہاں پر بھڑنا ہے کا موقع فراہم کرتا ہے 114 میں کس چیز کا موقع فراہم کرتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن تین یعنی تعامل کا موقع انٹریکشن کا موقع فراہم کرتا ہے سوال نمبر اس کے بعد اگلا ہے آپ کے سامنے 115 115 سوال کو سمجھئے یہاں پر لکھا ہے شمولیتی کلاس روم میں تدریس کے وقت زبان کے استاد کو چاہیے یعنی سب کو جب ہم شامل کرتے ہیں کلاس روم میں ایسی تدریس اگر کریں سب کو شامل کر کے تو اس وقت زبان کے استاد جو لانگویج ٹیچر ہیں وہ کیسے پڑھائیں کیا کریں اس کو یہاں جو آفشن ہیں ان ویکلپ میں سے ایک ویکلپ کو آپ کو چننا ہے اگر ہم ان ویکلپ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ صحیح لگتا ہے اور یہ صحیح ہے آفشن ٹو مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کرے یہ صحیح ہے چلیے اس کے بعد 116 نمبر خوشن ہم دیکھتے ہیں پوچھا جا رہا ہے اس میں کہ زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون ہے زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کی تلاش اگر کریں تو یہ ہے ویکلپ 3 یعنی درستگی اور روانی کو فروغ دینا سوال نمبر 117 ہے یہاں پر صاحب یہ صرف اتنا پوچھا ہے زبان کا ایک مؤثر استاد زبان کا ایک مؤثر استاد کیا ہے تو کس حساب سے اس کا آپ کو آنسر کرنا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن ایک استاد کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے چلیے سوال نمبر 118 دیکھتے ہیں 118 میں پوچھا جا رہا ہے کہ مختلف رنگ برنگے تصاویر سے مزین ماحول یہاں پر اسپیس ہے اور اسپیس ہے آموزش کا حصہ ہے یعنی کیا چیزیں ویکلپ آپ کو چننا ہے کیا چیزیں آموزش کا حصہ ہیں اگر آپ ویکلپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ملے گا یہ جو ہے خاندگی اور زبان کا حصہ ہے سوال نمبر 118 کا آفشن 3 صحیح ہے چلیے اگر ہم 119 دیکھیں سوال تو یہاں پوچھا جا رہا ہے ماخذ کی حیثیت سے کسیر لسانیت کا مطلب ہے ماخذ کی حیثیت سے کسیر لسانیت کا مطلب کیا ہے 119 کا صحیح جواب ہے چار نمبر آموزگار کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال ہے چلیے سوال نمبر 120 ہے یہاں پوچھا جا رہا ہے تھوڑا سا لمبا کوشن ہے پوچھا یہ جا رہا ہے انکت آپ کی کلاس کا ایسا طالب علم ہے جو نا بینا ہے یعنی دیکھ نہیں پاتا ہے زبان کے استاد کی حیثیت سے آپ کیا کریں گے اگر آپ کو پڑھانے کا موقع ایسے کو مل جائے جو دیکھ نہیں پاتا ہے تو آپ اس کو کیسے پڑھائیں گے تو اس کا صحیح جواب ہے چار نمبر کہ سر اور سکتوں کو برائے کار لاتے ہوئے لفظوں کو صاف صاف ادا کریں گے چھونے اور محسوس کرنے والے مواد کو شامل عمل رکھیں گے چلیے اس طرح سے ہم ان کو سمجھ گئے ہیں اب ان لوگوں کے لئے یہاں سے ہم پیش کر رہے ہیں جو لوگ امیدوار ہیں کہ جنہوں نے چوز کیا ہے اردو کو بطور دوسری زبان کے یعنی دوسری زبان انہوں نے چوز کیا ہے اور وہ جواب دیں گے ایک سو اکیس سے ایک سو پچاس تک اس کے لئے یہاں پر ایک پیراغراف ہے اس پیراغراف کو ہم پڑھتے ہیں دیکھئے اس پیراغراف میں ان سے کیا پوچھا گیا ہے پہلے تو وہی ہدایت ہے سیم ایک سو اکیس سے ایک سو اٹھائیس تک اس پیراغراف سے آنسر کرنے پڑھیں گے تو ہم وہ پیراغراف ڈائریکٹر پڑھتے ہیں پیراغراف ہے کہ ایک دکاندار تجارت کے غرص سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا نکلا ابھی یہ دھن میں آگے ہی جا رہا تھا کہ پیچھے سے چھ آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا اس نے ان کے دو ایک وار تو خالی کر دیئے لیکن جب دیکھا کہ وہ اچھے ہیں تو سوچا کہ اچھا یہ ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اسی دن اپنے دام وصول کرا دیئے کچھ دیر بعد ڈاکووں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے اور گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا اس روز گھوڑے نے اتنا زور لگایا کہ اس کی ٹائنگیں بیکار ہو گئیں خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہیں لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسان یاد آیا اس نے اپنے سائز کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح شام چھے سیر دانا دیا جائے اور اس سے کام نہ لیا جائے سائز نے اس حکم پر عمل نہ کیا اور روز بروز گھوڑے کا دانا کم کرتا گیا یہی نہیں بلکہ ایک روز اسے اپاہیج اور اندھا سمجھ کر استبل سے نکال دیا تو یہ اختباس آپ نے پڑھے ہیں اب اس اختباس کا انسر آپ کو یہاں سے کرنا ہے آپ دیکھئے یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے اسی اختباس کے مطابق پوچھا جا رہا ہے کہ جب جنگل جب وہ جنگل سے گزرا تو اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے ساتھ کیا ہوا تو اب یہاں پر دیکھے کہ لکھا ہے جب وہ جنگل سے جا رہا تھا تو چھے آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا ٹھیک ہے اس کا صحیح جواب ہے اپشن چار ایک سو اکیس اس کا اپشن چار ہے اسی طرح سے دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے ایک سو بائیس پوچھا جا رہا ہے دکاندار کی جان بچا کر کون گھر لے آیا دکاندار کی جان بچا کر گھر لانے والا ایک گھوڑا تھا یعنی اس کا گھوڑا اس کا دو صحیح ہے اسی طرح سے وکل پہ ایک سو تیئیس پوچھا جا رہا ہے مالک کی جان بچانے میں گھوڑے کا کیا ہوا تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جب وہ مالک کی جان بچا رہا تھا تو اس کے ٹانگیں بیکار ہو گئی تھی اس کا صحیح جواب ہے اوشن ون بیکار ہو گئی تھی اب چوبیس نمبر سوال کے پوچھا جا رہا ہے دکاندار نے سائنس کو کیا حکم دیا حکم دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح چھ سیر دانہ دیا جائے اس کا صحیح جواب ہے اور کام نہ لیا جائے اب یہاں پر اگلا آپ دیکھیں اسی پراغراف سے پوچھا گیا ہے آپ گھوڑے کا دانہ کم کرتا گئے اس کا صحیح جواب ہے اوپشن ون ایک سو چھ دیکھیں پوچھا جا رہا ہے جنگل کی جمع ہے جنگل کی کیا جمع ہے تو اس کی جمع ون ہے جنگل اسی طرح سے اگلا ہے کہ غریب کا متضاد کیا ہے غریب کا متضاد غریب کا متضاد الٹا ہے امیر اوپشن ٹو اس کا صحیح ہے اسی طرح سے اگلا ہے کہ ایک سو اٹھائیس نمبر پوچھا جا رہا ہے دکاندار گھوڑے پر سوار ہو کر کس لیے جا رہا تھا تجارت کرنے کی غرض سے جا رہا تھا اس کا صحیح جواب ہے چلیے سوال لیکن اس سے پہلے ایک پراغراف آپ کے سامنے ہے وہ پڑھنا ہے پھر اس کا آنسر آپ کو ملے گا پراغراف ہے کہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کی فراہمی مشکل مسئلہ ہے جنگلوں کے کٹ جانے اور موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے بارش کم ہو رہی ہے زیر زمین پانی بور ویلز کی پاس پاس خدای سے خوشک ہو رہا ہے غزہ یعنی آناج دودھ ترکاریاں پھل گوشت انڈے اتنی تعداد میں فراہم کریں کہ وہ ہماری مان کا مقابلہ کر سکیں ہندوستان اب صرف ذرعی ملکہ نہیں رہا بلکہ سناعتی ترقی کی راہ پر گامزن ہے نئے نئے کارخان شہری آبادی کے قریب کھل رہے ہیں اور کارخانوں کی چمنیاں دھواں اگلتی ہیں انسانوں کے لئے جو تازہ اور صاف ہوا چاہیے وہ کمیاب ہوتی جا رہی ہیں تو اس کا وکلپ اگر دیکھیں تو سوال نمبر 139 سے آپ کو اس کا جواب دینا ہے کہ بارش کم ہونے کی وجہ کیا ہے جنگلات کا کٹنا بارش کم ہونے کی وجہ ہے سوال نمبر 139 ہے کہ زیر زمین پانی کیوں خوشک ہو رہا ہے بولز کی پاس پاس خدائی سے پانی خوشک ہو رہا ہے سوال نمبر اب دیکھیں 131 ہے نئی سناعتیں کہاں پر کھل رہی ہیں کہاں پر کھل رہی ہیں شہری آبادی کے قریب اس کا صحیح جواب افشن 2 ہے سوال نمبر 132 ہے کہ کارخانوں کے دھویں سے کیا ہو رہا ہے تازہ اور صاف ہوا کم ہوتی جا رہی ہے اب یہاں پر آپ سے گرامر کا دو کوشن پوچھے گا ایک کوشن یہ آپ کے پوچھا جا رہا ہے قریب کا متضاد کیا ہے تو قریب کا متضاد افشن 1 اس کا صحیح ہے دور اسی طرح سے 135 میں پھر اسی اقتباس سے پوچھا جا رہا ہے آپ سے آبادی کے بڑھ جانے سے سب سے مشکل مشکل مسئلہ کیا کھڑا ہے پانی کا اس کا 2 افشن صحیح ہے چلیے 135 کے بعد 136 نمبر کوشن کا آنسر کرنے کے لئے آپ کو لمبا ایک اقتباس دیا یعنی ایک کوشن دیا گیا ہے اب یہاں سے آپ کو اپنے سینس کا پریوک کرنا ہے اور پھر ان کوشن کو سمجھ کر اس کے آنسر کرنے ہیں تو کوشن کو سمجھ اور 136 سے 150 تک کوشن آپ کو اپنے سینس سے کرنے ہیں اور یہاں پڑھئے یعنی اس پیشہ سے متعلق ہی سوالات ہوں گے 136 نمبر سوال میں پوچھا جا رہا ہے سبق کے اختتام پر استاد طلبہ سے مقررہ متن سے مختلف اسموں یعنی اس میں معرفہ اس میں نکرہ وغیرہ کو الگ کرنے اور اپنی کاپیوں میں لکھنے کے لئے کہتا ہے تو یہ کام جو کر رہا ہے ایک تیچر اپنے جو متن ٹیکسٹ پڑھایا ہے اس سے گرامر کی کام کروا رہا ہے اور لکھنے کے لئے کہتا ہے چن کر کے تو یہ مثال کس چیز کی مثال بن جائے گی آپ کے سامنے چار وکل پہ ہیں ان کو پڑھئے تو اگر اس کا آنسر آپ تلاش کریں گے ایک سو چھتیس کا تو دیکھئے تو کیا ہوگا یہاں پر لکھا ہے قواعد کے اصولوں کے رٹنے قواعد کی تدریس قواعد کے وضاحت کے طریقے تو اس کا صحیح جواب ہے آپ چار سیاق میں قواعد کیونکہ آپ پہلے مطن پڑھا رہے ہیں اس سے بس چھانٹ نا یہی ہے سوال نمبر 137 ہے آپ کے سامنے اس میں پوچھا جا رہا ہے تو اس کا کیا ہے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ درجزیل میں ایک تحت شعوری عمل ہے اور طلبہ اس کا استعمال ترسیل کے لئے کرتے بچوں میں مطالعہ کا شوق پیدا کرنے یعنی سٹڈی کے ڈیزائر یہ بھوک جگہ رہے ہیں پیدا کرتے ہیں کس طرح سے تو اس کا صحیح جواب 138 کا ہے یعنی تین بچوں میں شوق پیدا کرنے والے ان کی عمر کے مناسب سے عدب اطفال کے استعمال سے اس کے ذریعے سے شوق پیدا کیا جا سکتا ہے چلیے تو اگلا کوشن آپ کے سامنے ہے 149 کے درجہ زیل میں سے کون بچوں کی زبان کی آموزش کی سطح کو جانچنے میں معاون ہوگا یعنی بچوں کی زبان کے سیکھنے کی سطح کو جانچنے میں کون سا معاون ہوگا 149 کا صحیح جواب ہے افشن 3 یعنی اپنے خیالات اور احساسات کے آزادہ نہ اظہار کا موقع فراہم کرنا اسی سے بچہ زیادہ کیا کرے گا اپنی زبان کی آموزش کر پائے گا اور یہ جانچ میں بھی کامیابی ہے سوال نمبر 140 ہے کہ موضوع سے متعلق جو موضوع ملا ہے اس سے متعلق معلومات حالات کے مطابق طلبہ شنیدہ اقتباس جملوں محاوروں اور لفظوں سے خاص معنی اخذ کرتے ہیں اب یہی شنیدہ کی بات پوچھ رہا ہے کہ شنیدہ پیغام کی اس طرح توجیح ہوتی ہے اس طرح کی توجیح کیا ہوگی تو اس کا کہہ رہے ہیں اس کی توجیح ہے افشن 2 اوپر سے نیچے زیلی مہارتیں ٹاپ ڈاؤن سب سکلز ہے اس کا صحیح جواب یعنی 140 کا صحیح جواب اوپر سے نیچے زیلی مہارتیں ہیں چلیے تو پھر اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 141 نمبر کا کوشن پوچھا جا رہا ہے کوشن میں کہ اے آموزگاروں کو زبان کے حوالے سے ہوئی ان کی پیشرفت کے بارے میں فیڈبیک دینے کا سب سے معصر طریقہ کیا ہے اگر ہم فیڈبیک دینا چاہ رہے ہیں تو معصر طریقہ بتائیے کیا ہوگا سب سے افیکٹیو میتھڈ کون سا ہوگا پیشرفت کے بارے میں ان کی ترقی کے بارے میں اگر ہم فیڈبیک دینا کرے اور پھر ان کے ازالے کے لئے حکمت عملی وضا کرے اور مادری زبان کے اثر کے بائیس ہونے والی غلطیوں کو نظر انداز کرے یہ صحیح جواب ہے چلیے سوال نمبر ایک سو بیالی ساب سے پوچھا گیا ہے کہ درسی کتاب سے پرے جانے کا مطلب ہے درسی نمبر ایک سو تیالیس ہے زبان کے سبق کی تدریس کے دوران استاد کو سائنس اور سماجی علوم کے اسباق میں زیر بحث لانا اور طلبہ کو وہ مواد پڑھنے کے لئے کہنا چاہیے کیونکہ یہ زبان کے سبق کے ساتھ مربوط ہوتا ہے اس طرح کا انداز نظر ہوتا ہے یعنی ایک سو تیالیس کا صحیح جواب ہے آفشن ٹو یعنی نساب سے پر زبان چلیے سوال نمبر اگلا آپ کے سامنے ایک سو چوالیس ہے آموزگاروں کو کسی قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے کیسے سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے تو سب سے بہتر انداز میں فروغ دینا چاہیں گے تو اصل زندگی جیسے حالات میں ترسیل کے قابل بنا کر آفشن ٹری اس کا صحیح ہے سوال نمبر ایک سو پینتالیس ہے اور یہ قواعد کو جوڑ کر پوچھا جا رہا ہے کہ قواعد سوال نمبر ایک سو چھالیس ہے کہ زبان کا استاد طلبہ سے برسات سے مطالق اپنے تجربات کو سامنے بیٹھے والدین سے بیان کرنے کے لئے کہتا ہے اس طرح کی مشق سے کیا فائدہ ہوگا وہ پوچھا جا رہا ہے تو یہ ایک سو چھالیس کا صحیح آنسر ہے یعنی خیالات کے اظہار کی قوت میں اضافہ ہوگا چلیے سوال نمبر آپ کے سامنے ایک سو سین تالیس ہے اور اس میں آپ کو جھوڑنا دیکھنا سمجھنا تھوڑا سا دھیان دیجئے گا لکھنے کے عمل کے انداز رسائی میں شامل ہوتا ہے ہم لکھنے کے انداز میں کیا اس کے لئے آپ دیکھئے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں غور و خوض کرتے ہیں بی نمبر ہو جائے گا پہلا اسی طرح سے دو نمبر میں ہم کیا کریں گے مسودہ تیار کرنا یہ دو نمبر ہو جائے گا آپ کا یعنی بی کے بعد بی اب ملاتے جائے گا ابھی اسی طرح سے تیسرے نمبر پر ہم کریں گے دو رانے کا کام یعنی پہلے بی ڈی اس کے بعد سی اس کے بعد بچا اے یعنی یہ چار نمبر تو اب دیکھئے بی ڈی سی اے چار نمبر میں ہے آپ کا تو اس کا مطلب ہے آنسر آپ کا فور ہے یعنی ایک سو سیتالیس کا صحیح آنسر ہے چار نمبر اسی طرح سے آئیے ہم دیکھتے سوال نمبر ایک سو اٹالیس آپ کے سامنے ہیں اس میں پوچھا جارہا ہے زبان کا استاد طلبہ سے اپنی سب سے بہترین پانچ چیزوں کو پورٹ فولیو میں رکھنے اور باقی کو مٹانے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد طلبہ سے اپنی منتخبہ پانچ چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لئے کہتا ہے یعنی پورٹ فولیو میں رکھنے کے بعد وہ طلبہ سے پانچ انہی پانچ چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لئے کہتا ہے یہ غور و فکر ہوگی کیا اس کا صحیح جواب ہے انسر ایک یعنی ہمجولیوں کی جانچ ہوگی اس سے سوال نمبر ایک سو انچاس ہے ابتدائی سطح پر زبان کی آموزش کا سب سے اہم ماخذ کیا ہے یعنی ابتدائی سطح پر زبان کی سیکھنے کا سب سے بہتر ذریعہ کیا ہے اس کا صحیح جواب ایک سو انچاس کا صحیح جواب افشن ایک ہے سب سے کم اہم سرگرمی آفشن تین ہے استاد کے بعد کہانی کو دوہرانا یہ سب سے کم اہم سرگرمی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ کوشن پیپر ہے آپ کے سامنے اس کی یہ آنسر شیٹ ہے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اسی طرح سے آنسر دیا گیا ہے اور یہاں پر ہدایات ہیں اس کو غور سے پڑھنے کے لئے کہا جا رہا ہے اسی کے مطابق آپ کی کوپی چیک کی جائیں گی چلیے پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام و علیکم